بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیشہ میری گلیڑی ہوندی ہے سوفیہ دی ہوندی ہے یا میں وارس شاہ دی گل کرنا یا میں گل کرنا میاں محمد بخش دی یا میں گل کرنا کلندر لہوری علامہ اقبال دی سجنوں تا میترو اج دن علامہ اقبال دا اس دنیا تے آن دا نون ممبر نو عدد علامہ اقبال اس دنیا تے آئے انہ دے آن نال انہ دی شائری نال انہ دے نال کی کی ہویا آج توڑنا گلسان یہ کرانگے اسی اقبال نو قومی شائر کہنے ہیں اسی اقبال نو اقیم الامت کہنے ہیں کچھ لوگ شائر مشرق کہنے ہیں لیکن جو جو دنیا تے اقبال دی شائری دے جاندے ہیں پہ لوگ نو جو جو لوگ سامنے اقبال دے افکار خیالات سامنے آرہے ہیں لوگ ریسرچ کر رہے ہیں تے اقبال جی دے اس صرف مسلمانہ دے شائر نہیں رہا گیا اقبال نو مغرب علیوی ہندوستان علیوی چین علیوی عرب علیوی اس سارے جیدے ہیں او مندینے پہ لیکن کیونکہ اقبال اس خطے جو پیدا آیا تے جیدو اقبال اس خطے جو پیدا آیا بریسرگیر پاکو ہندے بچے اس خطے تے انگریزانی حکومت سی اقبال نے اپنی جیدو اک کھلی تے او دو اس خطے تے تاج برطانیہ دا قبضہ سی تے جیدو کوئی بھی مسلمان کوئی بھی انسان جیدو کسی جگہ تے اگ کھول دا ہے خوش سنبال دا ہے تے جیدو وہ دے دا ہے کہ اتھے او دے ملک دیو پر باروں واقت طاقت قبضہ کر کے بیٹھی ہے یا بار دے لوگ اکم مند کار دے ہیں تو او دے اندر ایک ازاد ہون دی خواہش پیدا ہون دی ہے او دے اندر اپنے 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 منوان دی خواہش پیدا ہون دی ہے تے شاید ایک ہوئی خواہش سی جیدی اقبال نو باچ اقبال بنا گئی اقبال دا بچپن سیالکورٹ دے پچھ گزریا اسی سارے جاننے ہیں پڑھنے ہیں انہوں نے استاد میر سین انہوں نے استاد نال انہوں نے دے دے وہ لفظ سیکھے اقبال جیدو سکول دیرنال آیا تے ماسٹر سارے پوچھا جی اقبال دیرنال کیوں آئے ہیں تے حضرت اقبال نے کیا کہ اقبال عروج بلندی عزت دیرنال یہ آن دی ہے یہ دیرنال کیوں آن دی ہے تے حیلہ اقبال جی ڑا ہے وہ سارہ قومی شائر بھی سی کہ جاندے ہیں لیکن اسی انہوں九امی کہنا ہے لیکن سارہ شاید اسی うس طرح اقبال فالو نہیں کر دے جس طرح سانم کرنا چاہیے دا ہی اسی اقبال شاید اس طرح سمجھ نہیں سکے جس طرح سانم سمجھنا چاہیے دا ہی اسی اقبال دا کلام یا اقبال série ایک دن یاد کرنے ہیں دو دن یاد کرنے ہیں سال دے وچے دس فنکشن ہو جاندے ہیں یا نومبر دے مینے تقریبات ہو جاندے ہیں اکبال دا کام ایسا ہے اکبال دا پیغام ایسا ہے اکبال دی جڑی ہے جدو جد ایسی ہے اکبال دی شاعری ایسی ہے کہ جڑی اسی پڑھنے آتے سانو قرآن دا ترجمہ لگ دی ہے اسی پڑھنے آتے سانو حدیث دی جڑی ہے تشریح لگ دی ہے تفسیر لگ دی ہے اس وقت سے ساڑے وقت سے بڑا ضروری یہ ہے کہ ایسی اکبال نوں روٹین نوں پڑھئے اکبال نوں اسی روٹین نوں سمجھئے اے ساڑے وقت سے ایک بڑی اوکھی گال ہے کہ اکبال نوں جیڑی شاعری کیتی ہے وہ کچھ شاعری تو نہ اردو چیتی ہے تھی زیادہ شاعری جیڑی ہونا دیو فارسی چاہے کیونکہ جنہوں اکبال نے ہوش سنبال لیسی تھی اس خطے دی قومی زبان فارسی سی ساڑی پنجابی زبان نے کیونکہ انگریزہ نے آج تو دو سو سال پہلے سکولہ جو کرتا تا سی بار پنجابی نہ پڑھائی جائیں دی سی نہ سکولہ جائیں دی سی تو شاید اس کر کے اکبال نے اردو نوں ہوئی اپنا جیڑی پیغام در ذریعہ بنایا کچھ لوگ کے بھی کہنے دینا ہے کہ اکبال نے پنجابی شاعری اس وقت سے نہیں کی تھی کہ اکبال تو پہلے میاں محمد بخشت وارس شاہ جیسے وڈے نام جیڑے نا وہ پنجابی شاعری کر چکے سی تو اکبال لگتا سی کہ میرا پیغام انہ دیکھ گیا جیڑے نا وہ اپنی تھان ہی بنا سکے گا تو اکبال نے اردو دے بیچے فارسی دے بیچے اپنا پیغام لگا بچایا پھر اکبال دی نظر جیڑی ہے نا وہ ایسی گل کرنا ہے کہ اکبال دی شاعری قرآن دائیڑا نا وہ ترجمہ نظر آن دیئے کہ در تشریح نظر آن دیئے فی اکبال نے پوری دنیا نا مخاطب کرنا سی اکبال نے پوری دنیا دے مسلمانہ تو لے کے انسانیت نا جیڑے نا اپنا پیغام پوچھڑنا سی پھر انہوں نے اوہ زبان استعمال کی تھی جیڑی دنیا دے زیادہ لوگ سمجھ دے سی جیڑی دنیا دے زیادہ لوگ ہیں تک اکبال دا پیغام لے کے جا سکتی سی فارسی ایک وڈی زبان ہے اس طبعہ ترکی ہے لوگ اکبال نے بڑا پیار کر دی ایران دے ویچے آج بھی کہنے دے سکولان دے ویچے صبح اکبال نے اسلامی دیتی جاندی ہے اکبال دا تلق ہے یاک انہوں نے شائری نہیں کیتی پنجابی لیکن اکبال دا پنجابی دے شائران بڑا ایک پیارا تلق سی اکبال دی زندگی دے ویچے ساڑھے کچھ دوستانوں گلہ ہے کہ اکبال انہوں نے شائری پنجابی نہیں کیتی میں صرف آج وہ گل کر رہا جاؤں اکبال اپنی عام زندگی دے ویچے بول دے پنجابی سی اکبال دی کاردی زبان پنجابی سی تو اپنے اپنے بڑے فخر نہ جڑے اس زبان میں استعمال کر دے سی لیکن انہوں نے جنہیں بھی پنجاب دے صوفیہ ہوئے بلکہ یہ پورے بہارے صوفیہ ہوئے سب کنٹینٹ دے جنہیں صوفیہ ہوئے اللہ دن ایک بندے ہوئے اکبال انہوں نے سارے ہاں دے جڑے اقیدت مند سی بلکہ ایک دفعہ اکبال دے حضرت اکبال دے سامنے کسی نے میاں محمد بخش دا نہ تیا کلام پڑیا تو اکبال نے اس بندے دے ہاتھ چوم لے تو کیا کاش آج میاں صاحب ہوں دے دے میں انہوں نے ہاتھ چوم دا یہ عقیدت آئیڑا نا وہ اظہار ہے بلکہ میں ایک دو دفعہ کوالب میں لیا ہے کہ میاں محمد بخش دا مرد کامل حضرت علامہ اکبال دا مرد محمد دونوں تقریباً ایک کو ملدے جولدے ہی نے جو صفتہ میاں محمد بخش دے اپنے مردے کامل دسیاں نے اوہ ہی صفتہ علامہ اکبال جڑے نے وہ مردے محمد چلپ دے نے یہ محمد سچ بولدہ ہے محمد چوٹنے بولدہ محمد دلے رہوندہ ہے محمد خدا خوفی کرنا لہوندہ ہے محمد لوگوں نے حق ادا کردہ ہے محمد لوگوں نے خیر منگدہ ہے لوگوں نے خیال کردہ ہے لوگوں نے خیر چاندہ ہے تے اے اکبال دا جڑا فلسفہ سی پھر ان نوجوانہوں نے اکبال جڑا تحریک دندہ ہے کہ تُسی جڑے ہو ستاریان دے کماند پاسکتے ہو تُسی جڑے ہو کوشش کرو تے تُسی جہان بدل سکتے ہو تُسی نوجوانہ واسے اکبال دی شاعری جڑی ہے وہ بڑی ہی جڑی جڑی پیغام رکھ دی ہے لیکن آج اسی اس گل تھوڑے یہ پچھا بکڑے ہیں کہ اسی اس طرح اپنے نوجوانہ انہوں اکبال دی شاعری نہ نہیں جڑ سکے جن جڑنا چاہیے دا سی لیکن وقت بدل رہے ہیں وقت دے نالنا کچھ چیزیں جڑی ہونڈ گیا انہوں پچھے چلی جڑی ہونڈ گیا تے پھر وقت بدل دا ہے پھر موسم بدل دا ہے خزانت آباد بہار آن دی ہے تے پھر انہوں بہار آرہی ہے تے ساں نو لگ دا ہے کہ جس طرح ساڑے صوفیہ انہوں لوگ پیار کر دے سی اسے طرح انہوں نے اکبال جڑا ہے وہ بھی لوگوں دے زبان دے عام آنڈا پہ ہے بلکہ میں تھے گل بڑی دعوی نہ کرنا کہ ساڑے جنہیں بھی علومہ اکرام نے جنہیں چار کتابہ پڑھی ہیں جنہیں مولوین ہیں جنہیں جمعہ دی تقریر کر دے ہیں تو انہوں دی تقریر نہیں پوری ہوں دی جنہیں تا کوئی اکبال دا کوئی اک دو تینے شیر نہیں پڑھ دے ہوئی یہ دلیل ہے کہ علامہ اکبال دا جیڑا پیغام سی وہ خیر دا پیغام سی علامہ اکبال دا جیڑا پیغام سی وہ انسانیت دی فلا دا پیغام سی علامہ اکبال دی جیڑی گل سی وہ لوگوں دی پرائی دی گل سی علامہ اکبال دی سب تو جیڑی وڈی گل جیڑی منو چنگی لگ دی ہے کہ لاما اقبال نا اسی جدوں گل کرنے ہیں تو اساں نا گل کردے ہیں کردے ہیں دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے جاندے ہیں اللاما اقبال بڑے ایک وڑے عاشق رسول ہوئے ہیں تو انہوں نے عشق رسول ہی جڑے ہیں وہ انہوں نے باقی شائرہ تو ممتاز کردے ہیں بلکہ بہت سارے لوگ تھے کہہنے ہیں کہ اقبال شائر کہنے کی ضرورت نہیں ہے بھی اقبال آہم شائرہ طرح شائریں نہیں کی دی اقبال دا پیغام جو رہا ہے ایک افاقی پیغام ہے پوری دنیا واسطے ہے ترجمہ ہو رہی ہیں تشریعہ ہو رہی ہیں لوگ کو کئی کم کر دینے پر وقت دے نال نال دی ہیں نمیاں تشریعہ ہو رہی ہیں اقبال دی شائری کیا جاندہ اکھی ہے کسی بندے نے اقبال نو خود کیا انہوں نے خوش دے بچے کے سار تو اٹھی شائری بڑی اکھی ہے تو آپ نے کیا چیزیں دوبارہ پڑھ لو انہوں پھر پڑھ لو جب ایک دفع پڑھنے ہیں ساری سمجھ نہیں آنے ہیں لیکن جب ہم انہوں نے بار بار پڑھنے ہیں پھر سانو سونیا لگنیاں آنڈا پہنے گیا ساری سمجھا آنڈا پہنے گیا پھر انہوں نے اقلاق لگنیاں اکبال اگلے پیشلے لفظ ملنے چروع ہو جاندے ہیں دی ایک خدمت ہے کہ ساری بتشانو آجوی سکورو جیسی پڑھنے ہیں لب پہ آتی ہیں بن کے دعا انہ نڈی لیہی ہے بڑا کیسا پیغام ہے بچے انہوں پیغام دننے ہی کہ ہر بچہ صبح اسمولی دے ویچے کلاس دے ویچے جانتے ہیں پہلے سب دی خیر مانگ دا ہے شمہ بن کے دنیا دے چمکن دی جیڈی آردو رکھ دا ہے آج جیسے بجائے گلے کرنے دے کہ اقبال دیرے چھوٹی ہون دی ہے یا نہیں ہون دی بہتر ہے کہ اسی علامہ اقبال دی کلام سمجھنے کوشش کری ہے انہوں نے کلام مشکل نہیں ہے بھی مشکل ہوئی چیز ہون دی ہے جنہوں نے کوشش نہیں کر دے اسی جیڈی قوم انگریزی سمجھ لنے ہیں اسی انگریزی پڑھ لنے ہیں اسی چینلی زبان بھی پڑھنے ہیں اردو یا فارسی کیوں نہیں پڑھنے ہون دی صرف ساڈیاں توجہ جیڈیاں نا اسی کوشش کریے علامہ اقبال دی پیغام سارا پڑھ سکنے ہیں انہوں اپنی زندگی دے وچے رکھئے تھوڑا تھوڑا پڑھئے اسی انہوں بڑا فائدہ ہو سکتے ہیں علامہ اقبال نے اپنے شکوہ دے وچے جسرہ رابنہ شکوہ کیتا کہ راب بندہ تیرا جڑا ہے بڑے اکھیاں وقتان مسلمانہ نے دنیا پر چندے اپنے گاڑے اسلام دے اسلام دے خدمت کی تھی لیکن آج جڑا اغیار جڑے نے آج جڑا اہل مغرب نہ وہ دنیا دے چھائے پہنے جو اب شکوہ رابنہ میں کہتا کہ وہ جڑے مسلمان سی وہ دنیا دے اس وقت سے معزز سی کہ وہ راب تو ڈر نالے سی وہ مسلمان سی جواب شکوہ جو کیا جاندہ ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر آج یہ بڑی بدقسمتی تھی گالہ ہے بڑی دکھتی گالہ ہے کہ اسی نام دے تو مسلمان ہیں لیکن ساڑے چھوہ گھل نہیں ہے ساڑے کول دے وچے ساڑے عمل دے وچے ساڑے گفتار دے وچے ساڑے کردار دے وچے مسلمان دے چلے نظر نہیں آمدی اسی وعدہ کر کے پھر جانے ہیں اسی کسی نہ گالہ کریے ساڑی گال دے وچے وہ دلیل نہیں ہوندی ہے تو اقبال تو جیڑا نا وہ گال دلیل نہ کردہ ہے وہ تک گال قرآن تحدیث تشریح کردہ ہے ضروری یہ ہے کہ اسی اقبال نو پڑھئے سمجھئے تو وہ دیکھوں فیض لیندے ہوئے ہیں میں تا کہنا کہ جیڑے اللہ دے نیک بندے ہیں یہ بلکل انہوں نے ایک فیض ہوندے ہیں یہ رابطے بڑے نیڑے ہوندے ہیں تو جیڑے بندے رابطے نیڑے ہوندے ہیں اللہ پاکر کہنے دے ہیں کہ اسی جیتو نماز پڑھنے ہیں کہ اللہ سانو انہوں نے رستے تے چلا جنہ سے تیرا انعام ہویا تو علامہ اقبال جی بندے انہوں نے رابطے انعام ہویا ہے علامہ اقبال جی بندے جنہیں انہوں نے رابطے انعام ہویا ہے علامہ اقبال دے بارے چاہے بہت ساری ہیں گلان یہ دیا نے کتاب کھول کے پڑھئی ہے اسی سوشل میڈیا بہت ساری چیزیں جیدی ہیں بغیر سیاکتوں شیئر ہونے گئے ہیں بہت سارے کلام لوگ جیدی ہیں اقبال دے بارے ہیں شیئر کرنے کوشش کردیں انہوں رکنا چاہیے دیں کوشش کرو کہ حضرت علامہ اقبال دا کلام کوئی بھی ہے انہوں تسی کتاب کھول کے پڑھو ایک شیئر پڑھ لو دو پڑھ لو تو اندر دے خیالات بدلنے شروع ہو جانگے تو عڈے گفتار بدلنے شروع ہو جائے گی تو عڈے کردار بدلنے شروع ہو جائے گا علامہ اقبال میں گال کی تھی ہے کہ وہ ایک بڑے بڑے عاشق رسولت تھی کسی پوچھا حضرت علامہ صاحب نو کہ تو عڈے شائری انہی مقبول ہے تو عڈے تے انہا رابدہ کرم ہے تو عڈے تے کرم کس طرح ہویا علامہ صاحب نے فرمایا سی کہ میں گھن کے ایک کروڑ دفعہ درود پاک پڑھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تھی اے بھی ساڑا ایک بڑے سانوں سب کو ملتا ہے کہ ایسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی ہم محبتان تھی سب تھی اپر رکھی ہے ساڑی محبت جڑی ہے نا وہ اقبال نو اس وقت سے یہ کسانوں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ دے بچ لے جانتا ہے علامہ اقبال نے جتے سرکار دے گال کیتی ہے سرکار دے ساتھیاں دے گال کیتی ہے اللہ دے دوسرے ولیاں دے گال کیتی ہے اس خطے دے گال کیتی ہے تو انہاں نے جدوں میں گال کیتی ہے انہاں نے حق دے گال کیتی ہے انہاں نے جدوں میں گال کیتی ہے انہوں نے لوکہ جھن جھوڑن دی گل کیتی ہے پہچان دی گل کیتی ہے اپنے منھ میں ڈوب کر پاجہ سراغہ زندگی اپنے منھ میں ڈوب کر پاجہ سراغہ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن مطلب کل کرنا یہ ہے کہ اقبال کہنے didno کہ تُس ہی اگر کسے تا نہیں سوار سکتے کم از کم اپنا سوارو اپنی تا پہچان کر لو اپنے اپنے تا پہچان لو خود ہی اپنی پہچانتے کر لو جہو تک انسان کوئی بندہ اپنی پہچان نہیں کردا اور ابنو نہیں پہچان سکتا اور ابنو نہیں پہچان سکتا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا جہ�도 کوئی بندہ اپنے اپنے پہچان لے گا دنیا دے پر اپنے آاندہ مقصد پہچان لے گا وہ اے بہت سارے کام جیڑے ہیں وہ مومن لوگ ہو جانگے وہ ایک اچھے انسان لوگ ہو جانگے جگہے یہ وقت ضروری یہ ہی ہے کہ بندہ جیڑے ہیں تلق بندہ جڑھا وہ کوشش اے ہی ہے کہ جنہاں بندہ محبت کردہ ہے جنہاں بندہ عقیدہ رکھدہ ہے انہوں صرف اور صرف زبان نال نہیں انہوں کوشش کر رہا ہے کہ وہ شخصیت سمجھے کوشش کر رہا ہے کہ وہ شخصیت فالو کرے کوشش کر رہا ہے کہ بندہ اس بندے جنہاں اٹھنے بیٹھنے انداز فالو کرے علامہ کے بار پیار دا ایک بڑا اچھا حق دے ہی ہے کہ اسی اپنے بچے انہوں علامہ صاحب تی زندگی دے بارے دا سیئے انہوں نے تلیم دے بارے دا سیئے انہوں نے یہ جیڑے تلیمی دارے سی علامہ اکبال صاحب جیڑے نا انہوں نے چھوک سی انہوں نے کتھے کتھے پڑے سی انہوں نے اندازیں بیان کی سی انہوں نے کس طرح مل دے سی ایک گل کریئے تو میرے حیال دے ایک ساڑا حق دا آجاندہ ہے بہت شکریہ